بزدار صاحب نے جو آج کافی لوگوں کو تھوڑا سا احرام کیا کہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نذاکت آئی جاتا ہے اب بزدار صاحب جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے اور وہ ان کی جو بعض بیروکریسی میں لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں حسن میں نے ایک دبا کہا ان کے ایک پہلے میڈیا مینجر تھے کہ بھئی بزدار صاحب سے میری بات ہوئی ہے کہ تھا آپ ذکر نہ کریں ان کو ہم نے ٹی وی پر ہی لے کے آنا لیکن اب وہ وقتاً وقتاً انٹرویو بھی دیتے رہتے ہیں نہیں آج جو انٹریکشن تھا نظامی صاحب میں نے ان سے پہلا سوال میں نہیں کیا تھا آپ نے دیکھا کہ کہا کہ اس کا جواب دیں گے حاشم جواب اخت صاحب لیکن بزدار صاحب نے خود کہا میں پیچھے بیٹھا تھا انہوں کا میں خود دوں گا جواب اور انہوں نے بڑے ٹیک ٹاک دلڑلے سے جواب دیا جی بالکل اور سوال بڑا مشکل تھا آپ کے بھائید بزدار صاحب کی حصہ تم ضریفی ہے کہ جس طرح جب میاں نواز شریف کی منصر بنے تھے نا پہلی بار پہلی بار تو ان کو بھی انڈرسٹریمنٹ کیا جاتا تھا کیا دیسی بندہ کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ بس ایسی نفر جیسے آدمی ہیں ہر وقت فرائیڈر ٹائم اور انگلیش ملیڈیم ہیں وہ ان کی بچے پڑا رہتے تھے کہ جی یہ ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہے پائیوں کے بارے میں پوچھ لیں نہریوں کے بارے میں پوچھ لیں یاد ہے آپ کو نا اور پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ نہ صرف کہ جی منصر رید اس کے بعد تین دوا ہو پرائی منصر بنے اس طرح بزدار صاحب کو آج میں نے دیکھا تو ان کی جو ایک نیشنل یومیڈٹی ہے وہ بھی ان کے کام آئے گی لیکن ایک بات پہ مجھے حیرانی ہے جو پیٹی آئی کا وطیرہ ہے کہ اس کتابیے میں بہت سر ایسے منصوبیں شامل ہیں جو پچھلی ایک عامت کے شروع کی ہے جنہیں فیر اڈاف اب یہ کہنا کہ جناب کرناوی کا پروجیٹٹ نے شروع کر منصوبہ بھئی منصوبہ ہی ہے ابھی پاہ تقبیل کے ابھی شروع بھی نہیں ہوا اس کو بھی آپ کہہ رہے کہ بڑی ہماری زبردست فتح ہے آپ بھی دیکھیں اگر یہی بات ہے تو کالا باک ٹیم جو ہے کئی دہائیوں پہلے جنہیں اس کا منصوبہ بنا ہوتا آج سے کوئی بنا نہیں سکا مشورف صاحب نے مجھے کہا کہ بھی میں آج بنا دیتا ہوں پاکستان ٹھوٹ جائے گا لیکن وہ نہیں لگا نا تو اب کہنا چاہیے کہ ہم نے کالا باک ٹیم منصوبہ بنایا تھا لیکن نظام صاحب اس پہ کچھ چیزیں دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اورنج لائن منصوبہ اس کا اکتوبر میں افتتاح کر دیں گے لاہوریوں کے لئے یہ اچھی خبر ہے نہیں یہ نہیں اس لئے آپ سے بھی ویلکم ہیں کہ یہ میں آپ کو تھوڑ پیچھے لے چلوں میاں نواز شریف نے موٹر فیس چلو کی اسے بعد بیرزیر آگئی اس پرائیم نیس موٹر میں نے کہا کہ یار اس کو آپ کو تھا نا میتر موٹر میں کا بہت بڑا یہ یہ الزام تھا کہ اس میں کورین کمپنیوں سے لائیوو وغیرہ سے کیک پیڑ انہوں نے کہا اس کو باندھ کرو ان کو بتایا کہ جی اس کو باندھ کرنے کے بڑے محرکات ہوگا انہوں نے کہا اچھا کر کرنا ہے تو پھر اس کو ٹو لین کر دو ٹو لین کر دو ان کو بتایا کہ جب آپ جاتے ہیں موٹر میں پر ان کا ایک گریڈینٹ ہوتا ہے یہ ٹو لین نہیں ہوسکتا انہوں کا پر چل لے دو وہ بان گئی اور آج اس کے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے گزارہ نہیں ہے نظر کے ساتھ گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہ جو کسی بھی اربن سنٹر کے لیے اگرے دن آپ کو آیا ہے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کیا کراکی اتنے ہیں گزر ہے کہ وہاں کوئی اربن ٹرانسپورٹ نہیں ہے ملتان میں ہے پیجاور میں ہے لاہور میں ہے تو یہ میرا خالہ اس کا بھی بیلکم کرنا چاہیے کہ مزدار صاحب جو ہیں ایک مصبت سوچ رکھنے والے ہیں اور نظام سے بہت سے منصوبے جس طرح وہ فواد چودری صاحب